امریکہ کے سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے سپوکس پرسن نے کہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ جو وہاں سے پی ٹی آئی کا جھوٹ اور پیگنڈے پر مبنی نریٹیو آ رہا ہے کہ باوجود تعلقات اچھے رہیں گے یہ ایک برحال نیچور رویہ ہے امریکن سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا اور کیوں انہوں نے کہا اور کیوں انہیں ابھی بھی پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھے رکھنے کی ضرورت ہے یہ ہے اہم مدہ اور اس کے ساتھ ساتھ امران خان تو چلے گئے مگر جو ان کا میس تھا اکنومک کرنچ کا کرائیسز کا اور پلٹیکل جو وہاں پہ ترمائل ہے وہ سارے کا سارا اب نئی آنے والی کولیشن گورنمنٹ کو فیس کرنا پڑ رہا ہے بھوکتنا پڑ رہا ہے اور پھر پاکستان کی نئی حکومت کی قیادت ہے وہ اس وقت لنڈن میں بیٹھی ہوئی ہے یہ وہ باتیں ہیں جن کے حوالے سے سٹریٹیجک تھنکنگ میں کامران بخاری صاحب کے ساتھ ہماری بات چیت ہوگی کامران صاحب خوش حامدید آپ کو سب سے پہلے ہم آپ کے ملک امریکہ سے ہی بات کا آغاز کرتے ہیں سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے سپوکس پرسن نے کہا کہ پاکستان کے عمران خان صاحب جو کچھ باتیں کر رہے ہیں نام تو اگرچہ انہوں نے نہیں لیا مگر وہ اس جھوٹ اور پرپیگنڈے کے باوجود ہمارے ریاست کے ساتھ اچھے تعلقات رہیں گے تو اتنی ہیومیلییشن میں تو کہوں گا پاکستان کی ایک پارٹی کی طرف سے ہونے کے باوجود سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کیوں ایسی ضرورت محسوس کرتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ بھی اچھے تعلقات رہیں اور ایک مچور سٹیٹمنٹ بھی دی جائے جی تاہر صاحب دیکھیں یہ بات ایک طرح سے متوقع تھی کہ خاموش تو نہیں رہا جا سکتا نا تو یہ کہنا بھی لازمی تھا کہ پرپیگنڈا ہے جھوٹ ہے یہ نیریٹیو جو ہے اس کا کوئی سر پیر نہیں ہے یہ تو امریکہ نے کہنا تھا کیونکہ اگر امریکہ خاموشی اختیار کر لیتا اور ادھر سے بوچھاڑ چلی آرہی ہے اور جاری ہے تو پھر جو ہے اس کو اسکلیٹ بھی کیا جا سکتا تھا کہ دیکھیں جی وہ اس بات کی تردید بھی نہیں کر رہے خاموش ہو گئے ہیں تو جو ہے دال میں کالا ہے اور اس جو جھوٹا نیریٹیو ہے اس کو اور پاؤن لگ جاتے اس کو اور بے ساکیاں مل جاتی ہیں اور ایک کنسپیریسی تھیری کے اندر ایک نئی کنسپیریسی تھیری جنم لے بیٹھتی تو وہ یہ ایشو جو ہے بڑا ضروری ہے سمجھنا کہ یہ کہنا ضروری تھا اب جس طریقے سے کہا گیا وہ ظاہر ہے آپ نے بلکہ درست فرمایا کہ بڑی بردباری سے بڑے مچور طریقے سے اس کو ہینڈل کیا گیا ہے دیکھیں دو باتیں ہیں ایک تو امریکہ کو بھی پتہ ہے کہ یہ ایک ٹینٹرم ہے یہ ایک سیاسی ٹینٹرم ہے جو عمران خان صاحب اور ان کی جماعت اور ان کے جتنے دیگر جو مطلب جو سپورٹ بیس ہے جو بھی ہے وہ اس ٹینٹرم میں جو ہے وہ انگیج کیے ہوئے ہیں کہ بھئی وہ ایک مطلب بچے کا رونا نہیں ہوتا جس طریقے سے تو وہ آپ نے زد کر رہے ہیں بیٹھ کے اور آپ اس کو ٹینٹرم کے طور پر لے رہے ہیں کہ یہ ایک ٹینٹرم ہے یا جیو پولٹیکل ٹینٹرم ہے یہ اس سے زیادہ وہ اس کو اہمیت نہیں دے رہے ہیں تو ایک تو وہ بخوبی واقف ہیں کہ یہ ایک اندرونی ڈومیسٹک پولٹیکل ڈائنیمک ہے کہ جس میں ہم خامخواہ گسیٹے جا چکے ہیں لیکن یہ ہے کہ اب مزید ہم اس میں گھزنا نہیں چاہتے لیکن ظاہر ہے پاکستان ایک ریاست ہے دو سو بیس ملین کی ریاست ہے نوکلئر پاورڈ سٹیٹ ہے دنیا کی جسے کہتے ہیں آبادی کے لحاظ سے پانچوں بڑا ملک ہے تو چھے جائے کہ جو بھی پاکستان کے پرابلمز ہیں اور بہت سارے ہیں لیکن یہ تعلق تو رہے گا نا امریکہ جو ہے اپنی کوئی جنوبی ایشیا کی پولیسی نہیں بنا سکتا سنٹرل ایشیا کی پولیسی نہیں بنا سکتا کہ اگر اس میں پاکستان کو فیکٹر ان نہ کیا جائے تو اگنور تو نہیں کیا جا سکتا نا تو وہ بھی جانتے ہیں کہ یہ جو ہے مطلب دیکھیں نا امریکی عددار صدر ٹرمپ کے زمانے میں ان کو بھی یہی پوچھا جاتا تھا مطلب جب باہر سے جو فارن پریس تھی یا جب ڈپلومیٹس یا دیگر لوگ جاتے تھے بات چیت کرنے تو یہ بات اٹھتی تھی کہ بھئی یہ آپ کے صدر کیا باتیں کر رہے ہیں انہنجد قسم کی باتیں کر رہے ہیں جو پہلے ہم نے کبھی نہیں سنی واشنٹن سے کسی بھی پچھلے مطلب تاریخ کے اندر کوئی ایسا صدور یاد نہیں ہے کہ جس نے اس قسم کی باتیں کیوں تو وہ بھی مطلب ظاہر ہے پھر اس کو فیس کر چکے ہیں تو وہ بہت خوبی جانتے ہیں امریکہ کے اندر کہ اگر عمران خان صاحب وہی حرکتیں کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں عبیس عمران خان صاحب نے تو ان کو ایک دوسرے لیول پر لے گئے ہیں جو مطلب اب میں نہیں سمجھتا کہ وہ محاصلہ تر رہی ہے کیونکہ ڈانلڈ ٹرم صاحب تو مطلب سائیڈ پہ ہو گئے نا تو وہ انہوں نے کوشش کی کچھ نہیں نکلا اور ان کو بھی پتا تھا لیکن یہ کہ عمران خان صاحب اپنے جوش اور جذبے کو لے کے ابھی بھی آگے گامزن ہے اسی سڑک کی اوپر تو ظاہر ہے پھر اس میں انہوں نے حسانی لینا نہ ہی وہ چاہتے ہیں کہ جو ہے کسی طریقے سے اس میں ملوث ہوں تو کلینک لی ایک بات کرنے کی ضرورت تھی پھر ایک اور اہم بات یہ ہے کہ دیکھیں چاہے عمران خان صاحب ہیں چاہے شہباز شریف صاحب ہیں چاہے کو کل ایکس وائی زی آ جائے گا چاہے کوئی بھی ہے اور اس میں اگر آپ جو ہے عسکری قیادت کو بھی لے لیں کہ جن کے زیادہ دہرینہ تعلقات ہیں واشنٹن کے ساتھ تو بزنس تو کرنا ہے نا پاکستان نے پاکستان کو امریکہ کی ضرورت ہے ظاہر ہے امریکہ کو پاکستان کی ضرورت ہے لیکن اس سے زیادہ پاکستان کو امریکہ کی ضرورت ہے یہ بھی بات واشنٹن میں پتا ہے تو پھر کیا ضرورت ہے کہ کوئی اس سے زیادہ جو ہے کوئی بات کی جائے نفی تولی بات ہی کی جاتی ہے کہ ہاں بھی اس طرح دیکھیں نا سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا ایک سپوکس پرسن ہے اس سے سوال کیا گیا اس سوال کے جواب میں انہوں نے کہہ دیا ہے اس پہ بیان بھی نہیں دیا کوئی از خود بیان نہیں آیا کوئی نہ اچھا نہ برا نہ کوئی بیان نہیں آیا خموشی اختیار کیوئی ہے ایک سیاسی اکھاڑا لگاوا ہے اس کو سیاسی اکھاڑے کے طور پر ٹریٹ کیا جارے ایک معاملہ ہے تو اس سے کیوں ہم اگر کیچڑ میں چھلانگ ماریں گے تو چینٹے اپنے اوپر بھی آئیں گے تو ای تنک کہ یہ بڑا ہی بیلنسٹ ویو تھا اور صحیح طریقہ اختیار کیا ہے کیونکہ امران خان صاحب اگر دوبارہ بھی آ جاتے ہیں تو پھر امریکہ نے مطلب یہ ایک الادہ بات ہے کہ پاکستان کے اندر ایک مطلب سمیس لیول کی اوپر ایک ہسٹیریہ ہے کہ امریکہ جو ہے پاکستان میں حکومتیں تبدیل کرتا ہے یا جو بھی ہے وہ جو بھی کنسپیرسی تھیری ہے جو بھی امریکہ کا رول رہا ہے میں سمجھتا ہوں اسے زیادہ سعودی عرب کا رول رہا ہے لیکن خیر وہ الادہ بحث ہے لیکن بات ساری اتنی ہے کہ جو بھی آئے گا امریکہ کنٹرول نہیں کر سکتا اگر کل کو جو ہے ایسے حالات خدا نخواستہ ہو جاتے ہیں کہ فوج کو ٹیک آور کرنا پڑ جاتا ہے وہ امریکہ ان سے بھی ڈیل کرے گا اگر جو ہے یہ جو کوالیشن گورنمنٹ ہے یہ کسی طریقے سے اس پر ہم مزید آگے بات کر سکتے ہیں کہ یہ اپنے اس جو مدت ہے جو ٹیمپرری ان کی حکومت ہے اس میں سے بخیر و آفیت کسی طریقے سے بچ بچا کے نکل جاتے ہیں کیونکہ جو اقتصادی اور مالی حالات ہیں وہ تو بہت ہی گھمبیر ہیں تو وہ تو چیلنج ہے لیکن یہ آ جاتے ہیں ان سے ڈیل کیا جائے گا اگر ان کی بجائے امران خان صاحب کسی طریقے سے آ جاتے ہیں ان سے ڈیل کیا جائے گا جو بھی آئے گا ڈیل کیا جائے گا آپ دیکھیں نا پڑوسی ملک کے اندر اپنا افغانستان میں طالبان کی حکومت ہے کر رہے ہیں نا ان سے ڈیل diplomatic relations نہیں ہیں کہہ دیا ہے کہ ہم افغانستان سے تعلقات براستہ قطر رکھیں گے وہ ہمارا راستہ ہے ان کو ہم نے بیچ کا وہ جسے کہتے ہیں اپنا سالسی تو نہیں میں کہوں گا لیکن یہ ہے کہ ایک وائے میڈیا کے طور پر ایک میڈیم کے طور پر کیونکہ وہ براہ راست امریکہ طالبان کے ساتھ کوئی تعلقات رکھنا نہیں چاہتا تو جو بھی آئے گا ڈیل کریں گے تو اس situation کے لیے کیا ضرورت ہے کوئی بھی side لینے کی جو آئے گا اس کے ساتھ کام کریں گے اور مطلب ہم لوگ بہت چونکہ time لگاتے ہیں اپنے ملک کے اندر مطلب اپنے context میں جنوبی ایشیا اور پاکستان کے context کے اندر کہ جی امریکہ یہ سوچ رہا ہے ہمارے بارے ہیں امریکہ کی bandwidth بھی اتنی نہیں ہے نا کتنا time آپ کے اوپر گزاریں گے نیٹ پرائز صاحب جو ہیں جو کہ spokesman ہے State Department کے ان کو جواب صرف پاکستان کے اوپر تو نہیں دینا نا ان سے تو روس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا جی کیا ہو رہا ہے چین کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا پیتہاشا اور مسائل ہیں ایکنومک حالات بڑے خراب ہیں اور اپنا جو global اس کے impact ہے اس کے اوپر بھی discussion ہونا ہے climate change کے اوپر بھی discussion ہونا ہے بہت سارے issues ہیں تو پاکستان کو تھوڑا space ہی ملے گا لیکن چونکہ جو ہے وہ پاکستانی perspective ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ جی بس پاکستان جو ہے وہ امریکہ کا مطلب زیادہ طرف focus پاکستان کا امریکہ کا پاکستان کے اوپر ہے امریکہ کو بھی پاکستان کے ساتھ تلقات کی ضرورت ہے اور پاکستان کو اس سے زیادہ تلقات کی ضرورت ہے امریکہ کے ساتھ ایک زمانے میں ہم نے دیکھا جب خاص طور پر امریکہ کی افغانستان میں presence تھی تو پاکستان پہ ان کا focus ذرا زیادہ رہتا تھا اب وہ focus of course بہت کم ہو گیا اب یوکرین ریشیا کا سب سے بڑا بین القوامی مسئلہ ہے اس پہ بہت زیادہ focus چلا گیا لیکن کیا آپ کو لگتا ہے امریکہ میں بیٹھے ہوئے اور امریکہ پاکستان کے تلقات پر گہری نگاہ رکھتے ہوئے آپ کو لگتا ہے کہ اب پاکستان امریکہ کے ریڈار پر ذرا نیچے چلا گیا ہے چونکہ افغانستان تو وہ handle کر رہے ہیں جی دیکھیں وہ تو قدرتی عمل ہے نا جب military mission جو کہ روز مرہ کا کام تھا اور کئی سالوں پہ محیط تھا 20 سال کا ایک mission ہے تو اس میں تو پھر daily basis پہ پاکستان سے بات چیت ہونی ضروری تھی نا تو اب جب کہ وہ military mission نہیں رہا تو وہ daily basis پہ بات چیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس وجہ سے اس طرح کے جو کیا نام ہے پاکستان کی وہ جو اہمیت ہے وہ اس طرح نہیں ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وہ تو ایک قدرتی عمل ہے i think کہ ہم ایک ایسے دور میں آ چکے ہیں کہ جہاں امریکی جو ریاست ہے حکومت ہے انتظامیہ ہے کانگرس کے اندر مطلب state department جتنے بھی حکومتی ادارے ہیں ڈی 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 انٹیلیجنس کمیونٹی i think ایک اس وقت تھا ایک transition کا بھی دور چل رہا ہے کہ پاکستان کو کیسے جو ہے ڈیل کیا جائے کیونکہ ابھی تاریخی طور پر نا دیکھیں نا یہ بیس سال لگا لیں اس سے پھر پیچھے جو ہے دس سال کا گیپ ہے اپنا نوے سے جب سے روسی فوجیں گے ایٹی نائن سے لے کے 2001 کا ایک دور تھا اور پھر سیونٹی نائن سے لے کے ایٹی نائن کا ایک دور تھا جس میں وہی مطلب کیا نام ہے بہت قربت تھی بہت گہرے روابط تھے کیونکہ سوویٹ یونین کی فورسز بیٹی ہوئی تھی افغانستان میں اور کولڈ وار کی مطلب ایک ہارٹ جنگ چل رہی تھی تو یہ ایک طرح سے یوں سمجھے جب اتنی مدت کے لیے ایک فریم آف ریفرنس بن جائے یہ جو ایف پیک کی اسطلاح ہوئی تھی کہ افغانستان پاکستان کا مخفف بنا کے بیچ میں ہائیفنیٹڈ کر دیا تھا اوباما انتظامیہ نے یہ اس بات کی علامت تھی کہ پاکستان صرف اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ وہ چونکہ امریکہ کو افغانستان سے ڈیل کرنا ہے ایٹیز میں ایک وجہ تھی سوویٹس کو ڈیفیٹ کرنا تھا نو گیارہ کے بعد جہادی قوتوں کو ڈیفیٹ کرنا تھا تو یہ فریم آف ریفرنس جب بن گیا ہے تو اب سوال ہی اٹھتا ہے کہ سٹریٹیجکلی امریکہ جو ہے جب وہ ضروریات نہیں رہیں اب کیونکہ جو ہے امریکہ اس طریقے سے مطلب اب طالبان پہ چھوڑ دی ہے کہ بھئی آپ پولیس کریں معایدہ تو یہی تھا نا چاہے اس معایدے پہ عمل ہو رہا ہے کس حد تک ہو رہا ہے کیا اس کے نقصانات ہو رہے ہیں کیا نہیں ہے معایدہ تو یہی تھا کہ بھائی دیکھیں اب آپ پولیس کریں اپنی ملک کو اور آپ جانا اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ کی سرزمین سے بین الاقوامی سطح کے اوپر کسی قسم کا کوئی حملہ نہ ہو کوئی ٹرینز نیشنل جہادی قوت نہ کرے یہ ہمارا سب سے بڑا ہے اور ہم جانا اگر آپ یہ کرتے ہیں تو پھر ہمارا کوئی رہنے کے یہ ضرورت نہیں ہے جب رہنے کی ضرورت نہیں ہے تو پھر وہ پاکستان کی تو ظاہر ہے وہ اہمیت نہیں رہتی لیکن اب آئی ٹھنک کوسٹن یہ اٹھ رہا ہے اب چونکہ اب وہ فریم ختم ہو گیا اب وہ لینز ختم ہو چکا ہے تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ پاکستان جو ہے کے ساتھ کیسے ریلیشنشپ ہو ایڈونٹ ٹھنک امریکہ کی جو ہے جو حکومت ہے یہ انتظامیاں جو ہے چونکہ پہلی ہے جس نے پوسٹ امریکن افغانستان میں داخل ہو گئی ہے تو اب آئی ٹھنک کہ یہ ابھی کوئی تیاری ہوئی ہے یا اس بارے میں کچھ زیادہ سوچا گیا ہے اور اگر سوچا گیا ہے تو کم از کم اس بات کا تائین نہیں کیا گیا کہ پاکستان سے اب کس بیسس پر ریلیشنشپ ہوگا یہ میں نہیں کہہ رہا کہ پاکستان سے ریلیشنشپ کا کوئی جواز نہیں ہے میں کہہ رہا ہوں کہ جب اتنے عرصے تک آپ کا ایک سنگل ٹریک پرسپیکٹیو تھا کہ پاکستان سے ریلیشنشپ اس لیے ضروری ہے کیونکہ ہمیں کچھ ہمیں افغانستان کے اندر فوجی کاروائی کرنی ہے پہلے انڈیریکٹ تھی پھر ڈیریکٹ ہوئی تو اب آئی ٹھنک کہ واشنٹن اب اس نئے سفر پہ جو نا وہ گامزن ہے چل پڑا ہے تو کہ بھئی پاکستان کے ساتھ کیا تعلقات ہوں اور پھر جب یہ بات کی جاتی ہے کہ پاکستان کو کس طریقے سے ڈیل کیا جائے کس طریقے سے دیکھا جائے تو پھر اور اگر افغانستان سے ہٹ کے دیکھنے کی ضرورت ہے افغانستان سے تو ابھی بھی پاکستان کی ضرورت ہے وہ لیول نہیں ہے لیکن اب یہ بات جو ہے دیبیٹ ہو رہی ہے کہ پاکستان on its own امریکہ کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے اور کیوں ہے اس میں آپ چین کو بھی فیکٹرنگ کر سکتے ہیں اس میں آپ بیلنس آف پاور ویڈ انڈیا کی بھی بات کر سکتے ہیں اس میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر عدم استحقام ہوگا پاکستان کے اندر مطلب سیاسی انتشار انسیکیورٹی دہشت گردی بھوک آف لاس اگر یہ کمزور ریاست ہو جاتی ہے تو جو افغانستان کے حالات ہیں وہ پھر پھیل جاتے ہیں خطے کے اندر ان کا جیوگرافیہ پھیل سکتا ہے تو اب آئی تنک ایکسپلوریشن کا ایک پیریڈ ہے کہ جہاں امریکہ یہ دیکھنا چاہ رہا ہے کہ پاکستان کو مستحقم تو کرنا ہے کس طریقے سے کرنا ہے انٹرس کیا ہے انٹرس کو ری ڈیفائن کرنے کے ہم دور میں داخل ہو جکے ہیں دیکھیں امران خان نے بڑی ایک سخت پوزیشن لی انہوں نے کہا کہ جس طرح انگریزوں نے سراج الدولہ کے سپہ سلار میر جعفر کو گورنر بنایا تو اس نے ہی قبضہ کر لیا تو اسی طرح انہوں نے واضح طور پر کہا کہ امریکیوں نے اسی طرح شہباز شریف کو میر جعفر کی طرح انسٹال کر دیا اس سے پہلے ایک جلسہ میں انہوں نے شہباز شریف کا نام نہیں لیا تھا اور ان کے کہنے کا جو انداز تھا وہ یہ تھا کہ شاید جنرل باجبہ میر جعفر ہیں اب فوج کو جس طرح امران خان ایک طرف تو گسیڑ کر بہت ہی نیگٹیو کانوٹیشن سے لارہے ہیں اور دوسری طرف اپنے ریسنٹ جلسہ میں فوج کے ساتھ اپنی اس طرح کی جو ہے رشتہ داری بتا رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ طریقہ انصاف اور فوج ہی پاکستان کو بچا سکتی ہے تو یہ جو اب پاکستان کے جو انٹرنل حالات ہیں اس کی طرح میں آتا ہوں یہ آپ کو کیسے دیکھتے ہیں امران خان کے ان دو مختلف متضاد بیانات کی روچنی میں یہ بہت اچھا سوال کیا آپ نے تو اس کے جواب دینے سے پہلے میں آپ کے پچھلے سوال کے ساتھ اس کو کنیکٹ بھی کرنا چاہوں گا مسئلہ یہی ہے میں نے ابھی کہا کہ امریکہ ایکسپلور کر رہا ہے کہ اب نیا ریلیشنشپ پاکستان سے کس بنیاد پر استوار کیا جائے اور وہ ڈیفائن کیا جائیں وہ کیا وجوہ وہ کیا چیزیں ہیں کہ جس میں امریکہ کے انٹریس ہیں اور ان کو کس طریقے سے پرسو کیا جائے کیا ہوا وہ ایکنومکلی سوشلی پولٹیکلی ڈیپلومیٹکلی سیکیورٹی کے لحاظے جو بھی ہے یعنی اب افغانستان کا تو معاملہ ہے ہی ہے لیکن پاکستان سے ایک جو ہے وہ نئے انداز میں ریلیشنشپ اسٹیبلش کرنے کی ضرورت ہے لیکن اب اس میں ایک ایسے دور میں یہ پروسس شروع ہوا ہے کہ جہاں یا کانٹیکسٹ کہ جہاں عمران خان نے وہ ہتھوڑا لے کے تو اس کی اوپر ضرب لگا رہے ہیں وہ بیٹھ کے اگر وہ امریکہ کے دیکھیں نا انٹی امریکنزم جو ہے وہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے اور ابھی ایک بہت اچھا مضمون آیا آپ کے دیکھنے اور سننے والوں کا میں جو ہے وہ دہان اپنا توجہ دلوانا چاہوں گا ایک ڈیپلومیٹ میکزین ہے جو اوپر کے سامنے آ رہے ہیں وہ زہر ستار تو انہوں نے انٹی امریکنزم کی اوپر ایک بہت خوبصورت مضمون لکھا ہے کہ وہ کیا وجوہات ہیں امریکہ سے کیا غلطیاں ہوئی ہیں کہ اور پاکستان کے اندر کیا ایسے جو ہیں نا کنڈیشنز ہیں جس وجہ سے انٹی امریکنزم جو ہے میں شدت آ رہی ہے اب اس انٹی امریکنزم وہ مضمون ضرور پڑھنے کی ضرورت ہے لیکن جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ ان کو بھی ایک نیریٹیو کی ضرورت ہے کہ بھائی ایک تو مجھے نکالا کیوں گیا کیونکہ وہ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ بھائی میری کارکردگی خراب تھی وہ تو پھر اپنے مخالفین جو ان کی ہیں ان کو تو امپاور کرنے والی بات ہے کوئی بھی سیاسی ایکٹر اپنے ایکسپٹ نہیں کرتا اپنے جو گناہ ہیں اور اپنے جو افعال جو ہیں ان کو ریسپانسبلیٹی تو نہیں لیتا کم از کم پاکستان کے اندر ہم نے نہیں دیکھا یہ تو یہ نیریٹیو اب امریکہ کے راستے میں رکاوٹ ہے اب چاہے اس کا اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس کا اثر پاکستان کی داخلی جو صورتحال ہے اس پہ کیسے پڑتا ہے لیکن امریکہ کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے کہ ریلیشنشپ نئے طریقے سے اسٹیبلش کرنا ہے اس کی اوپر میں نہیں سمجھتا کہ کوئی یہاں پہ یہ کہے گا کہ نہیں کرنے کی ضرورت ہے یہ نہیں پتا کیسے کیا جائے پہلے پچھلے سوال کے جواب میں میں نے ایکسپلین کیا اب ایسے اسنا میں عمران خان صاحب مزید اس کو ڈیفکٹ بنا رہے ہیں کہ بھئی جو ہے یہ امریکہ جو ہے اگر ایکسپلور کر رہا ہے اور پھر پرابلم کریٹ ہوتا ہے نا کہ جب ترہ ترہ کی آرہاں ہیں امریکہ کے اندر بھی کچھ لوگ جو ہے پاکستان کو بہت نیگٹیب لی دیکھتے ہیں خاص طور پہ اگر بیس سال کی جو ایک لوگ ہیٹ ریلیشنشپ ہے اس کو کہیے اس میں جو ہے مطبعہ it's left a bad taste in a lot of people's mouths here بی سی کے اندر تو وہ ایک bad memory ہے bad experiences ہیں ادم اعتبار اعتبار جو ہے mistrust جو ہے وہ ادھر آگ برابر لگی رہی ہے تو وہ ہے تو اب وہ لوگ بھی ہیں کہ نہیں پاکستان کے ساتھ کوئی ریلیشنشپ ہم نہیں کر سکتے کیونکہ پاکستان جو ہے وہ is more trouble than it's worth تو دوسری جانب وہ لوگ ہیں کہ نہیں ہم پاکستان کو چھوڑ نہیں سکتے جو بھی اس کے problems ہیں ہمیں اس سے deal کرنا ہے لیکن عمران خان صاحب کا rhetoric ان اپنا voices کو empower کرتا ہے واشنٹن کے اندر جو یہ کہتے ہیں کہ دیکھا ہم نہیں کہتے ہیں یہ لوگ جو ہے ٹھیک نہیں ہیں کہ دیکھیں ہم سے کتنی جو ہے نفرت کرتے ہیں ہمارے وارے میں یہ ان کا ایک وزیر آزم ہے یہ ہمیں جو ہے وہ جھوٹا الزام ہم پہ دے رہا ہے کہ ہم نے اس کی قومت خراب کر دی اس کو پتا ہے کہ اس کے ملک کے اندر ہیں اپنا انٹی امریکرزم کتنے خطرناک لیبل پہ ہے اس کو مزید ہوا دے رہے ہیں تو یہ بہت بڑا جو ہے issue ہے جو عمران خان کا جو rhetoric ہے کہ جی یہ امریکہ نے امریکہ کی مماسلت برٹش کے ساتھ کرنا اب آتے ہیں اس کے domestic پیلو کی اوپر یہ جو میر جعفر کا جو issue ہے دیکھیں ان کی جو narrative میں نا وہ holes بہت زیادہ ہیں کیونکہ تاریخی تاریخ تو مطلب I don't think ان میں سے کوئی پڑھتا ہے تو ہم نے cut and paste کے زمانے میں چل رہے ہیں اگر وہ اپنا کمپیوٹر کی اسطلح استعمال کی جائے تو اور جو ہے ٹک ٹاک کا زمانہ ہے اور only so many characters کا زمانہ ہے even اگر آپ twitter کو لے لیں جہاں twitter کے فوائد بہت ہیں وہاں پہ twitter کے اوپر جو ہے fake news بھی بہت زیادہ ہے تو اب وہ زمانہ تو نہیں ہے کہ لوگ تاریخ کی کتاب پڑھیں جا کے پھر سمجھیں پھر جو ہے وہ کہیں کہ ہاں بھئی کیا تاریخ آپ نے آپ کو دھورا رہی ہے نہیں دھورا رہی ہے تو یہ تو ایک تحقیق کا معاملہ ہوا نا یہاں تو تحقیق نہیں ہو رہی یہاں تو instant جو ہے وہ weaponization کا معاملہ ہے کسی طریقے سے کوئی چیز مل جائے جس کو ہم سیاسی بیان بنا کے پھینک دیں تو یہ جو میر جعفر والا معاملہ ہے پہلے تو اب یہ ایک ان کا narrative تبدیل بھی ہوا ہے کیونکہ مجھے لگتا ہے ان کے اوپر کہیں سے کوئی دباؤہ آیا کہ بھئی آپ جو ہے اس طرح آرمی چیف کے خلاف بات نہیں کر سکتے وہ بھی ایک sitting آرمی چیف کیونکہ دیکھیں عمران خان صاحب کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ میں جنرل باجوا کے بارے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں اگر وہ یہ وہ تو news of the century ہو جائے نا اگر وہ کھل کے کہیں کہ جنرل باجوا جو ہے اپنا میرے نزدیک میر جعفر کی طرح ہیں وہ تو پھر ہم کسی اور پاکستان میں داخل ہو جائیں گے وہ تو مطلب we don't want to go there وہ تو situation ایسی ہے کہ ہم اس کی تو ہم بات نہیں کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ enough ہے کیونکہ سب لوگ جانتے ہیں وہ کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں اب بعد میں آکے کہنا کہ جی شاہباز شریف کے بارے میں میرا ذکر ہے میں تو نہیں کہہ رہا آرمی چیف کور میں جو ہے وہ میرے تو بڑے کے آرمی اور پی ٹی آئی تو جیسے جو ہے مطلب ہم نوالا اور ہم پیالا ہیں تو ایک ہی پیج پہ ہیں جو ان کا پرانا نیریٹیو ہے گو کہ وہ پیج پھٹے ہوئے اب خاص عرصہ ہو گیا تو یہ انتشار پیدا کرنے کی کوشش کی جاری ہے کیونکہ دیکھیں ان جنرل باجوا جو ہیں کلیرلی انہوں نے ایک position لی ہے کہ اب وہ بھی نہیں آکے یہ کہہ سکتے ہیں ان سے یہ نہیں توقع کی جا سکتی کہ وہ آکے کہیں گو کے اپنے سرکلز میں جن کی جو reported ان کے statements ہیں indirectly اور directly جو ہے جو sources سے معلوم ہوئے ہیں جو منظریں آم پہ آئے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے trust کیا تھا عمران خان صاحب کو ہم نے support کی تھی ان کو لے کے آئے تھے کہ وہ پاکستان کے لیے بہتر ثابت ہوں گے compared to the usual suspects ٹھیک ہے نا لیکن ایسا نہیں ہوا اب جب ان کا experiment حراب ہو گیا تو ظاہر ہے پھر وہ اس experiment کو چلانا کا مطلب یہ ہے کہ اپنے پاؤں پہ کلڑا مارنا اور اپنا پاؤں جو ہے وہ فوج کا بھی پاؤں ہیں وہ قوم کا بھی پاؤں ہیں پورے ملک کا پاؤں ہیں تو وہ تو نہیں کر سکتے تھے نا لیکن یہ چیز اب unacceptable ہے کیونکہ عمران خان صاحب تو اور کسی طریقے سے حکومت میں نہیں آ سکتے تو یہاں یہ بھی چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عمران خان صاحب کے ذہن میں اور ان کے ساتھیوں کے ذہن میں جو کیونکہ ظاہر ہے پوری طریقے سے تو وہ بھی فوج کے خلاف نہیں ہوگے نا کیونکہ آخر ان کی بھی فوج کے اندر ایک constituency ہے اور ہمیں یہ بات جو ہے ایکس سروسمن کے بیانات اور ان کے جو ٹی وی پہ جو جس طرح کی وہ باتیں کرتے ہیں اور جو ہمیں ٹوٹر پہ نظر آتی ہیں تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ constituency ان کی تو وہ فوج کو پوری طریقے سے alienating کرنا چاہ رہے ہیں لیکن ان کو اور یہ dangerous چیز ہے ایک اوفیشل میسیجنگ آ رہی ہے اپنا فوج کی جو آئی ایس پی آر کی جانب سے ہے جو کہ جنرل باجوہ اور جو بیسیکلی اعلیٰ قیادت جو اپنا ٹاپ براس ہے ان کا مواقف آ رہا ہے کہ اب ہم اے پولیٹیکل ہیں اگر جنرل بابر جو ہیں جو ڈی جی آئی ایس پی آرہے ہیں ان کو اگر کوٹ کیا جائے تو وہ کہہ رہے ہیں ہم اے پولیٹیکل ہیں وہ انہوں نے نوٹرل کا بھی لینگویج کو مسترد کیا ہے جو کہ بہت ایک جو ہے popularized term ہو چکی تھی کہ establishment neutral ہو گئی ایس آرمی نوٹرل ہو گئی ہے تو ان کا یہ ہے کہ ہم اے پولیٹیکل ہیں نہ ہم ان کے ساتھ ہیں نہ ان کے ساتھ ہیں ہم نے جو ہے عمران خان صاحب سے الہدگی اختیار کر لی کیونکہ وہ ایسے اقدامات کر رہے تھے کہ نقصان ہو رہا تھا اور ہم نے سوچا کہ فوج اب اس کو مزید سپورٹ نہیں کر سکتی let the process run itself یہ ایک میان آ رہا ہے لیکن دوسری جانب سے ہمیں یہ بھی پتا چل رہا ہے کیسے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ایک اور messaging ہو رہی ہے counter messaging ہو رہی ہے establishment کے اندر سے وہ ظاہر ہے اس کا ثبوت تو direct ثبوت تو نہیں ہے لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ شیخ رشید صاحب جیسے لوگ چودری پروے زلائی جیسے ایکٹرز فواری جیسے جو ہے مطلب جو leader ہیں public figure ہیں وہ اتنے جارہانہ طریقے سے ابھی بھی وہ فوج کے خلاف یا فوج کی قیادت کے خلاف بات کر رہے ہیں یا وہ باتیں کر رہے ہیں جو فوج کی قیادت نہیں چاہتی کہ وہ ہوں تو اس سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے کہ اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ ان کی کہیں سے پوش پنائی ہو رہی ہے دیکھیں یہ منجھے وے کھلا رہی ہیں فواری صاحب کو چلے سائٹ پہ کرنے شیخ رشید کو اٹھا لیں چودری پروے زلائی کو اٹھا لیں یہ ویٹرنز ہیں مطلب اسٹیبلشمنٹ کے جو ہے پروکسیز کی حصیت سے یہ ویٹرن ہے آپ دیکھیں زیالحق کے دور سے لے کے اب تک جو ہے شیخ رشید صاحب چلے آ رہے ہیں چودری برادران بھی ویسے ہی ہیں اور اور لوگوں کے بارے میں بھی بات کی جا سکتی ہے فواری چودری جو ہے وہ مشرف دور تک جاتے ہیں مجھے نہیں یاد کہ وہ اس سے پہلے مطلب کوئی امپورٹنٹ جو ہے رول ادا کرتے تھے اگر یہ کیا لوگ صرف کیا بات کی جاتی ہے کہ جی یہ جنرل فیض جو ہیں وہ اپنا یہ ان کے ساتھ ہے یا جنرل فیض جو ہیں وہ ان کو کر رہے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ وہ یہ لوگ ایک شخص یا ایک چھوٹے سے فیکشن کے لیے جو ہے اپنے پورے کے پورے جو مفادات ہیں ان کو دعو پہ لگا دیں گے مجھے لگتا ہے کہ ان کو یہ تسلی ہے کہ فوج جو ہے آرزی طور پہ چونکہ موجودہ قیادت جنرل باجواروں کے دیگر ساتھی جو ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب ہم پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں دیں گے یہ ایک آرزی سیچویشن ہے یہ ایک ٹیمپریری ارینجمنٹ ہے اصل میں جب یہ ریٹائر ہو جائیں گے نومبر میں تو دوبارہ سے وہ تعلقات جو پہلے سے تھے وہ ہو جائیں گے ورنہ یہ بات سنس نہیں بناتی کہ یہ اس طریقے سے جو ہے کیونکہ خود سے تو ان کی کوئی حیثیت نہیں یہ بات تو سب کو پتا ہے کہ کوئی مطلب سیویلین ایون جو لیڈر سیویلینز جو جن کا ایک لیجیٹمنٹ وورڈ پہیں گے وہ ایک حد تک ہی کچھ کر سکتے ہیں میں آپ کے دیکھنے اور سننے والوں کی توجہ جو ہے نواز شریف کے بیانات کی اوپر لے جانا چاہتا ہوں جو انہوں نے وہ گجران والا کی ریلی میں کی تھی بنام لے کے جنرل باجوہ اور جنرل فیض کا کہ جی آپ نے جو ہے جمہوریت کی گاڑی کو ڈیریل کیا ہے لیکن بس اس حد تک تھا میر جعفر کہنا اور مطلب بقاعدہ کیمپین چلانا سوشل میڈیا کے اوپر اور جو ہے کیریکٹر اسیسنیشن کرنا اور اس طرح کے نیریٹیوز کو جاگر کرنا یہ کہاں سے ہمت آگئی ہے ایک اور ایسی ایک ایک ایکٹرز کی جن کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے ان کو اشارے آ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے اندر سے ان کے لوگ جو ہیں یا ان کے پوائنٹ آف کانٹیکٹ یا جو بھی وہ لوگ ہیں ان کا ظاہر ہے ہمیں وہ نہیں پتا وہ لوگ کون ہیں لیکن منطق ہمیں یہ بتاتا ہے یہ ان کا خود کا کھیل نہیں ہے ان کو اندر سے آ رہا ہے کہ بس آپ ہنگ ٹائٹ نومبر تک کی بات ہے اس کے بعد پھر سے حالات پھر ٹھیک ہو جائیں گے تو ای ٹھنک کہ یہ بہت خطرناک چیز ہے یہ جو میر جعفر کا جو نیریٹیو ہے وہ تو ایک بات ہوگی کہ آپ نے میر جعفر کو کے ساتھ ملا دیا اس کے پیچھے بہت زیادہ خطرناک جو ہے وہ کھیل چل رہا ہے اور میں اس کھیل کی جانب جو ہے اشارہ دینے کی کوشش کر رہا ہوں میں اس کو ہائلائٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ فوج کے اندر بھی جو ہے وہ ایک سکزم ہے جو کہ جس کی ہمیں پوری طریقے سے ہم میپ نہیں کر سکتے کیونکہ ظاہر ہے فوج کا ادارہ ایسا ہے کہ بڑا اوپیک ہے مطلب آپ کو نہیں پتا پیچھے کیا ہو رہا ہے تو آپ جو ہے جو باتیں جو حرکتیں جو ایکشنز جو بیانات منظر عام پہ آتے ہیں پھر آپ ان سے انیلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے کہ میں جو ہوں کوشش کر رہا ہوں اور سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ شیخ رشید اور چودری پرویز الہی اور بابر آوان اور فواج چودری اور اس طرح کے جو لوگ ہیں یہ ان کی خود سے حمد نہیں ہو سکتی کہ وہ اس طرح کے جارہانہ بیان ہے دیکھیں عمران خان صاحب جو ہے نا ان کے بارے میں سب کو پتا ہے کچھ بھی توقع کی جا سکتی ہے کیونکہ وہ ان کی ایک طبیعت ایسی ہے سب کو پتا ہے لیکن ہیس ناٹ الون اگر وہ اکیلے کر رہے ہوتے تو بات سمجھ میں آتی ہے ان کی پوری جماعت کے لوگ کر رہے ہیں شیری مزاری کر رہی ہیں ٹھیک ہے تو یہ کہاں سے ہو رہا ہے ہمت کہاں سے آ رہی ہے یہ حوصلہ یہ کانفیڈنس کہاں سے آ رہا ہے یہ اس بات کی نشاندئی کر رہا ہے کہ there is something not right within the establishment there is something not right within the establishment اب آپ ایک اور تھیوری بھی میں سے سن لیجیے جو ہم بھی سنتے ہیں میڈیا میں رہتے ہوئے وہ یہ ہے کہ کیا عمران خان کو اس موقع پر ہٹایا گیا جب عمران خان مکمل طور پر ڈیلیور کرنے میں فیل ہو گئی پاکستان کے اکنومک احلات بہت برے ہیں اور تھیوری یہ ہے کہ کیا فوج کے ہی کچھ لوگ چاہتے تھے کہ عمران خان کو ایک دفعہ سیاسی شہید بنایا جائے اور جتنا ملبہ ہے جتنا میس ہے اس سرکار کے اوپر ڈال دیا جائے جس کو اب یہ ڈیل کر رہے ہیں ڈالر اوپر جا رہا ہے سٹاک ایکچینج گر رہی ہے ایک دو مہینوں کے ریزروز ہیں اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ عمران خان کی وہ بری پرفارمنس چار سال کی پڑ جائے گی کیا یہ تھیوری بھی آپ کو کچھ ریلمنٹ لگتی ہے نہیں یہ تو مجھے کچھ تھوڑا سا کنسپیریٹوریل لگتی ہے کنسپیریسی تھیری کیونکہ اس چیز کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو لیچسے کہ یہ پلان ہے اسیوم کرتے ہیں کہ یہ ایک پلان تھا جس وجہ سے انہوں نے کہا کہ اچھا ہے یار اس وقت you have پرفارمنٹ ٹیربلی لیکن ہم تمہیں سیلویج کرنا چاہتے ہیں بچانا چاہتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ ہم ذرا سی تھوڑی دیر کے لیے تمہیں نکال دیتے ہیں تاکہ تم دوبارہ سے آ جاؤ وہ حالات یہ i don't think کہ اتنی قوت کسی کے پاس بھی ہے کہ وہ اتنا well crafted کیونکہ جس لیول کا control چاہیے حالات کے اوپر وہ impossibility کی ریلم میں آ جاتا ہے کہ جو ہے کہ آپ اتنے نفاست سے جو ہے یہ ایک puppeteering کریں اور اس stage کو چلائیں acting لوگوں سے کروائیں اور پھر جو ہے آپ یوں کریں i don't think so لیکن کیا یہ ایک جو ہے unintended consequence ہو سکتا ہے absolutely یہ جو ہے اس کو یہ چیز artificially نہیں ہو سکتی لیکن ایک unintended consequence کے طیعت ایک organically ہو سکتی ہے کیونکہ یہ جو حالات اس حکومت جن حالات سے دو چار ہے اور اس پہ بھی بات کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ ایک مخلوط حکومت ہے اس میں کم از کم آٹھ نو factions ہیں جو اس حکومت میں جن کو حصہ دیا گیا ہے ایسی حکومت کا قدرتی طور پہ under pressure ہونا under huge financial political اور economic pressure کے perform کرنا miracles کم نہیں کیونکہ جب pressure پڑتا ہے تو coalition partners جو ہیں وہ ایک دوسرے سے پھر وہ کلائیڈ کرتے ہیں کیونکہ وہ اختلافات پہلے سے ہوتے ہیں وہ pressure پڑتا ہے تو اختلافات مزید سامنے آتے ہیں اور انرونی جو ہے وہ چپکل شروع جاتی اور coalition government کے تحلیل ہونے کا رسک بڑھ جاتا ہے اب یہ چیز تو جو ہے ایک چلی رہی لیکن اب ایک اس سے بھی جو ہے زیادہ یونکہ یہ تو ایک reality ہے یہ ایک رسک ہے اس کی اوپر بھی ایک رسک ہے اور وہ یہ ہے جو ہم اب دیکھ رہے ہیں کہ عساق ڈار صاحب جو ہیں لندن میں بیٹھ کے تو وہ نون لیگ کی لیڈ حکومت نون لیگ کا جو فائنانس منسٹر مفتا اسماعیل صاحب شعباز شریف جس حکومت کو لیڈ کر رہے ہیں ان کو کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ان کی جو طریقہ کار ہے یا وہ جو آئی ایم ایف سے ڈیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے خلاف پبلکلی بیان دے رہے ہیں اور وہ حالات اتنے زیادہ کشیدہ ہو چکے ہیں کہ اب وہ اٹھ کے جانا پڑا شعباز شریف صاحب کو اپنے بھائی صاحب سے ملنے لندن جانا پڑا تو اگر مسلم لیگ نواز اپنے ہی اندر جو انٹرا پارٹی جو تینشنز ہیں یا جو اختلافات ہیں ان کو نہیں سنبھال پا رہی تو یہ مخلوط حکومت کے چلنے کے کیا چانسز ہیں حالات بہت خراب ہے کیونکہ دیکھیں یہ ایک ریالیٹی ہے اور یہ سرکل کیسے سکوئر ہو گئے یہ تو مجھے نہیں پتا کیونکہ ایک طرف یہ ہے کہ آئی ایم ایف کا لون جو پروگرام ہے اس کو آپریشنلائز کرنا اس کو ایکٹیویٹ کرنا ری ایکٹیویٹ کرنے کی ایک ناغذیر ہے کیونکہ ورنہ جو ہے ڈیفولٹ کے قریب آ چکا ہے پاکستان تو زیادہ ونڈو آپرشنیٹی بھی نہیں ہے جلد در کرنے کی ضرورت ہے لیکن جہاں یہ کرنے کی ضرورت ہے ساتھی ساتھ یہ بھی ہے کہ وہ جو آئی ایم ایف کا پروگرام ہوگا وہ ایک ان کے لیے سیاسی طور پہ بہت بنا لیں اور بھی پروبلم ہوں گے لیکن پرویلیم پرائیس ان کو بڑھا دیا جائے آج میں کسی سے سن رہا تھا ہمارے کلیگ ہیں وہ آج اس جگہ بات کر رہے تھے تو میں سن رہا تھا ان کا بیان یہاں واشنگٹن میں کہ وہ جو گیسلین کی قیمت ہے وہ ڈھائی سو روپے تک چلی جائے تو اب اگر وہ ڈھائی سو روپے تک چلی جاتی ہے تو پھر عوام تو خوش نہیں ہوگی نا عوام تو یہ نہیں چاہتی کہ بھئی وہ کامپلیکیٹڈ جو میت ہے یا جو بھی جو ہے وہ کامپلیکیٹڈ ایکنومک پالیسیز اور ڈیسیشنز تو نہیں عوام سمجھتی نا بڑا ضروری ہے کہ بھئی ہمارے تو ریزرورز نہیں رہے تو مطلب ان کو تو یہ ہے کہ ان کی زندگی پر کیسے افرق پڑتا ہے اور حق بچانے میں ہو کیونکہ اگر غریب یا متوسط طبقے کے لوگ ان کو جیب پر مزید جو ہے مطلب ان کو لڑا چل رہا ہے تو اگر اتنی زیادہ انفلیشن بڑھ جاتی ہے اتنی زیادہ قیمتیں بڑھ جاتی ہیں اشعائی ضرورت کی جو کہ گیسلین ہے ایک اشعائی ضرورت اور پھر اس کے ساتھ ساتھ مزید وہ ایک سپائرل آؤٹ افیکٹ بھی ہوتا ہے دوسری چیزوں کی اوپر خرد و نوش کی جو اشعائی ہے اس کے اوپر بھی افیکٹ پڑتا ہے وہ بھی مہنگی ہوتی ہیں تو اگر ایک ہائیپر انفلیشن کی سیچویویشن ہو جاتی ہے تو لوگ بھول جائیں گے امران خان کو لوگ کہیں گے یار ہم وہ کہتے ہیں انگریزی میں تو یہ چیز بہ خوبی پتہ ہے نون لیگ کو اور ان کے مطلب کوالیشن پارٹنرز کو بھی تو اب ان کے اندر ایک ڈس اگریمنٹ چل رہا ہے کہ کیا الیکشن فوری طور پہ کرائیں اور اگر الیکشن فوری طور پہ کرائیں تو کتنی جلدی ہوگا کیا ہم جو ہے وہ آئی ایم ایف کی ڈیل کو ڈیلے کر سکتے ہیں وہ بھی نہیں تو یہ بھی اب یہ سیچویشن کیونکہ بات ہوتی ہے سیلوشن کی عمران خان صاحب نے جو کیا وہ سائیڈ پہ ہے اور وہ جو تماشے لگا رہے ہیں وہ بھی چل رہا ہے ظاہر ہے وہ سیچویشن کو ایکسپلوئیٹ کریں گے سیاستدان ہیں ان کا کام ہی ہے تو ایکسپلوئیٹ جو میں نہیں سمجھتا کہ بلکل بھی کوئی اس کے کوئی ثبوت ہے کہ اس لیول کا کنٹرول مشکل ہے ناممکن ہے ایکشلی تو لیکن کیا یہ آؤٹکم کے طور پہ ہوگا ضرور ہوگا اس سے ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ مطلب اچھی خاصی سیٹیں لے جائیں اگلے الیکشن میں کیونکہ عوام کو ہائپر انفلیشن جو ہے جو بوجھ ان کے اوپر پڑے گا تو وہ پھر خوش تو نہیں ہوں گے نون لیگ کے ساتھ پیپلز پارٹی کے ساتھ جو بھی کوئلیشن ان کے لوگ ہیں شاید عمران خان پھر وہ اس نیریٹیف کو ریوزٹ کیا جاتا ہے کہ دیکھیں اس اوقت تو عمران خان صاحب نے حالات بڑے خراب کی لیکن انہوں نے تو مزید خراب کر دی تو چلیں ان کو پھر سے چانس دیتے ہیں پھر اس کو اندر چور اور مافیا اور وہ سارا ریٹرک ہے نیریٹیف ہے پھر وہ بھی اثر انداز ہوتا ہے یہ تو تیس تیس سال سے دونوں خاندان حکومت کر رہے ہیں پھر اس نیریٹیف کی پذیرائی ہوتی ہے اور وہ پھر ہم دیکھ سکتے ہیں لیکن that said I don't think کہ عمران خان صاحب کوئی بہت بڑی electoral victory لے جا سکتے ہیں I don't think کہ وہ possible ہے کیونکہ ابھی تو یہ ہمیں نہیں پتا کہ عمران خان صاحب کی real electoral value کیا ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا ان کو 2011 میں ان کی جماعت کو بہت بڑا جو ہے وہ ملا منار پاکستان میں ان کا پورا مجمع وہ سارا جو ہے وہ ریلی اورگنائز کی گئی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے پھر 2013 میں ان کو 0 سے 36 سیٹو پہ لائیا گیا پھر 36 سے 149 پہ لائیا گیا 2018 میں تو یہ ابھی ہمیں یہ نہیں پتا کہ ان کی ایکچول پاپلائریٹی کیا ہے ان کی ایکچول مارکٹ ورث کیا ہے الیکٹورل ورث کیا ہے لیکن اگر اس چیز کو ہم دیکھ لیں کہ ان کو آرٹیفیشل لائیا گیا تھا تو باقی پارٹیوں کے بھی ووٹ ہیں ایسا تو نہیں کہ تمام ووٹر جو ہیں وہ دل برداشتہ ہوگے کہیں کہ اچھا یار بس لانت بھیجو باقیوں کو عمران خان صاحب کو جو ووٹ دے تو تو ای تنک کہ یہ چیز جو عمران خان صاحب کے ایسٹیبلشمنٹ میں سپورٹرز ہیں یا ایسٹیبلشمنٹ کے جو ایکو سسٹم میں جو وہ زیادہ طاقتور نہ ہو جائے تو کم از کم عمران خان صاحب اتنے ووٹ کھینچ لیں اس پوری ایکنومک سیچوئیشن کے نتیجے میں کہ وہ دو ہزار مطلب تئیس میں اگر اس سال الیکشن ہوتے ہیں یا اگلے سال اس آنے والے الیکشن میں تو شاید دوبارہ حکومت میں آئیں لیکن ان کو از ای پولیٹیکل فورس پریزرف کیا جائے فور سبسکونٹ الیکشن اور سبسکونٹ الیکشن سے پہلے از پریشر گروپ مینٹین کیا جائے آخر میں کامران بخاری صاحب میں یہ جاننا چاہوں گا کہ پاکستان کی جو مجبور عوام ہیں وہ یہ ضرور سوچتی ہے کہ ہم بھی سمجھتی ہے کہ کسی کو بھی ووٹ دے دیں اسٹیبلشمنٹ کسی کے بھی ساتھ رہے جو پاکستان کے اکنومک حالات جس نیج پہ اب آ چکے ہیں وہ تو شاید کوئی بھی پارٹی اگلی حکومت بنانے کے بعد اس طرح کے سیاسی تماشیوں کے ساتھ ساتھ درست نہیں کر اتنی ہے کہ اتنا شعور عوام کے اندر ہے جو عوام ریالسٹک ہے جو روز مرہ کی زندگی کی تکلیف کو سہ رہی ہے ان کو بھی پتا ہے کہ جادو کی چھڑی کسی کے پاس نہیں ہے یہ نیریٹیو کہ اگر ایک امان اماندار شخص کو آپ اوپر لیا ہوگے تو حالات بہتر ہو جائیں گے یہ بہت چھوٹا طبقہ ہے جو اس بات کو مانتا ہے زیادہ لوگ کو پتا ہے حالات اتنی جلدی تبدیل نہیں ہوں گے وہ جیسے میں نے اسی لئے میں نے عرض کیا ٹرانزیکشنل ریلیشنشپ کا ووٹر کا اپنے ایلیکٹڈ افیشل کے ساتھ کہ بھائی مجھے پتا ہے کہ سارے کام تو درست نہیں کر سکتا لیکن میں اگر تمہیں ووٹ دوں گا تو کیا تبدیلی تنجبل لے کے آوگے اور کیا وہ اتنی نف ہے میرے لیے کہ میں تمہیں ووٹ دوں تو ایس جانسے میں کوئی حالات تبدیل ہو جائیں گے اسی لئے میں نے ارز کیا پڑا لکھا ہونا ضروری نہیں ہے اس چیز کو سمجھ نے کے لیے کہ کوئی بھی آ جائے اس ملک کے مسائل بہتدریج ٹھیک ہوں گے اور جو کوئی علیدہ کوئی نیرٹیف جانا پیش کرنے کوش کرنا وہ جھوڑ بول رہا ہے ای تنگ پیپل نو دس موسٹ پیپل نو دس بہت شکریہ کامران بخاری صاحب ویورز آپ بات چیز سن رہے تھے کامران بخاری صاحب کی اس وقت کی جو پاکستان کی سیاسی صورت حال ہے آپ ٹی وی کے یو ٹی چینل کو سبسکرائب کیجئے اس کے ساتھ آپ ہمارے اسی یو ٹی چینل کے ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کر کے ہمیں کانٹریبیوٹ بھی کر سکتے ہیں آج کا میرے ساتھ اور کامران بخاری صاحب کے ساتھ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ موسیقی